سبحان اللہ 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 حسن قدیمی نہیں کیا حضور علات نہیں تھی حضور روٹی دیو پانی دیو تلوانا دیو امام محمد اے درباری شاعر حضرت حسان عوام محمد اے درباری شاعر حسان اللہ پھر اسی نکہ وڈنی میں کھا فَغَادَرْنَا بَاجَالٍ سَرِيًا وَعُطْبَةَ قَدْ تَرَقْنَا بِالْجُبُوبِ اسی ابو جالنو ہی لمحے پا دیتا تھے عطبہ نو ہی لمحے پا دیتا مرن تو بات جیو دونوں مرن ہے تے عجمن میرے آقا جدونا نو بدر دے اندے کوئے میں چھوٹے آنا ابو جال تے عطبہ نو تے شہبہ نو اس میں پھر حضور بدر دے کوئے ہوتے کھڑ کے حضرت احسان فرمائے دیں پھر حضور کی گل فرمائی یُنَادِيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا قَذَفْنَاهُمْ قَبَاقِبَ فِي الْقَلِيبِ فرمایا اندے مو جدو اسی کوئے میں چھوٹ دیتا پھر رسول اللہ کھڑے ہو کے گل کی تھی فرمایا آج سمجھ آئی نہیں اسی میں نے کیوں نہیں منیا اللہ تو اتنا ڈاٹا ہے اتنا کرتا نا تو نب کے بندلوں مرود دیں حضرت احسان کو فرمایا پھر اگو گل کی ہوئی فَمَانَتَكُوْ وَلَوْنَتَكُوْ لَقَالُوْ صَدَكْتَ وَكُنْتَزَارَا يِن مُسِیبِينَ حضرت احسان فرما دے نے بول نہیں سن سکتے جب بول سکتے ہون دے تھے کہنے یا رسول اللہ تُسھی سچ فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اے تے غزوہ بدر اے تے غزوہ خیبر کی طرف جانے ہیں پھر کی گل ہوئی اللہ ہم لولا ادھی رات دویڑا ہے ہو سکتا کوئی پریشان ہوئے ہوئے میں مولانا بھی لیٹ ہو گئے تھے گھر چلیے نادخانی دا بھی کچھ ٹیم ہوندہ تقریران دا بھی کچھ ٹیم ہوندہ ادھی رات دویڑا میرے آقا غزبہ خیبر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں حضور بھی سواریوں تے ستے ہوئے تھے کوئی ناد سناؤ ایک ریویت مطابق صحابہ نے کہا کوئی ناد سناؤ تے حضرت آمیر میں نکوہ ہے نہیں کیا بھئی ساؤنڈ سسٹم پر پابندی ہے پہلے تھانے و اجازت لے کے بھئی راتی ناد پڑی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑی انہوں تھاندار دا سنائے کہ بھئی راتی ناد پڑی جا سکتی کہ نہیں پڑی لکھا سلام ہوں صحابہ نے نہیں کیا بھئی ناد کبھی تو کوئی ٹیم ہوتا ہے یہ کوئی ٹیم ہے ناد کا سارے سوئے ہوئے ہیں سواریوں پر صبح جنگ لڑنی ہے رات جاگیں گے تو پھر صبح کیا کریں گے نہ نہ حضرت آمیر میں نکوہ شروع ہو گئے تو ناد کی پڑی اللہ ہم لولا انت مہت دینا ولا تصددنا ولا سلینا یا اللہ تُو دوارمی جے حضور نہ ہوں دے تو اسی کلمہ کی تو پڑھنا سا یا اللہ تُو قوارمی جے رسول اللہ نہ ہوں دے اسی نمازہ کی تو پڑھنی ہے سا یا اللہ تُو قوارمی جے رسول اللہ نہ ہوں دے تو اسی زکاة کی تو دینی ہے سا ادھی راتی بھی جا رہا تھے یار بندے ہوئے پہلی بھی جنگل لڑ دے رہا پہلی جنگل نہیں لڑی فاغفر فدان لکم آبکینا اغفر لنا تکسیرنا فی حق قب نصر کا امام قسطلانی نے ایک بزاعت یہ کی تھی یارسول اللہ تو اڑا حق ادا کرنے چھتے مدد کرنے چھتے حضور کوئی کمی ہو گئی تے ماف کر دینا کیوں جی ساری دین ساری جنگ کی دین ناڑگداری کی تھی کہنے میں بڑا عشقی رسول ہوں میں کہتا سوئے حضرت عامر بن اکوہ شہید ہو گئے جیتے ناد پڑ رہے ہیں جاندے ہیں جاندے شہید ہو گئے تے پھر بھی کہندے حضور حق تو اڑا کون ادا کر سکتا لیکن جو ہے وہ حاضر ہے ایسی آگئے لبائک دا انہوں نے اسی نعرہ لبائے یا رسول اللہ ایسی آگئے اللہ 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 تھی شہدہ رہے چوکتے ساڑے بچے کھڑے ویسا یا رسول اللہ تسی بھی بیک رہے ہو اے تو آڑے غلامتی رہتی نہ سردی نہ نیندہ فکر ادی رہتی بھی تے کھڑ کے تو آڑے ہی ناہ لہ رہے سے اللہ ہم اللہ اے ہنجڑ نعرہ لگ گیا نا پاکستان بتا کیونے بڑے ایسی علامہ اکبال تصور دیتا پھر قید عظم علیہ رحمہ پھر نالپیر جماعت علی شاہ صاحب ساڑے فقیر کھڑے ہو گئے نوجوانہ نو سبق دیتا بھائی تسی گڑی گڑی نعرہ لانا ہے بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ میں جو گل کر لگا تاریخی بچے ساڑے نوجوان ہیں پنجی پنجی سال بائی سال اٹھانہ سالہ کھڑے ہو گئے اے گلی مالیچ برے سغیرج پھیل گئے ہر گلی نعرہ لانگ دیتا بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اوہ بڑے بھی نعرہ پھر کھڑے ہو گئے پھر ایک نعرہ بڑ گیا عورتان بچے جوان بڑے کھڑے ہو گئے پاکستان بڑ گیا ہون پاکستان دا جیڑا مقصد دینا انہوں تخت ہوتے لے آنے اوہ میرے آقا دا دین ہسی انہوں تخت ہوتے بٹھانے ہون تو سی عدو تو بڑے ہیں نا پاکستان تے نظام مصطفیٰ انہیں جائے گا ہر گلی ہر محلج ہر بچہ ہر جوان ہر بوڑا ہر دکاندار عورتان اپنے روٹی پکا دیا پتران واسطے کمن لبیک یا رسول اللہ روٹی رکھ دیا کمن لبیک یا رسول اللہ پتران اس حکول بیج دے کمن لبیک واپسی دروازہ کھون لبیک دکان کھول دیا لبیک سودہ تول دیا لبیک دکان بند کر دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ بس نہ پاکستانی جو بندہ مرنے نہ کوئی جلوس نکلنے نہ کوئی لیٹر توڑنیان نہ سڑکا باندھوڑنیان بس تُسی ایک ور یہ کھڑے ہو جاؤ ہر جگہ لبیک کرو دو آزار اٹھاران دا لیکشن آوے تیر رسول اللہ کو مافی منگو یا رسول اللہ ستر سال اسی تو آڑے دین دے خلاف کام کیتا ہے اسی ظالمہ تے حاسدہ نو بوٹ دیتے تو آڑے دین دے دشمنہ نو بوٹ دیتے تو آڑے ناموس تے دشمنہ نو بوٹ دیتے یہودوں نصارہ دے جنٹہ نو بوٹ دیتے جیڑے سملی ہیں تو آڑا نعرہ بھی نہ لاسکے حضور اسی آگیا پرچی چکو گرو نکڑو حضور اسلام نو میری پرچی دی لوڑ پہ گئی میری پرچی آزے میں پرچی لے گیا حضور میں جان تا نہ دے سکیا میں پتر بھی نہ دے سکیا میں اپنا مال بھی نہ دیتیا عورتاں بھی نکڑا ننج چادر پائی وہی حضور ام ام عماردی ترہ پتر تا نہ دے سکی آج میں پرچی تو آڑے دین نو دین آگی بس اے تبدیلی آجا ملک اتے رسول اللہ دا نظام آجا مڑ کے میں رہ گیا میں کتہ مڑ کے پاک رسول اللہ دا مسیدی جاڑو دینے کسی میری جتے ٹیپٹی لا دے وہ مسیدی جاڑو دیندر رہوں نہیں دا میرے چاہتے طالب علم دے دین میں دین پڑھاندر رہوں ایسی اے نوجوانہ منینو لیانا ہے تخت اتے لیکن تخت اتے کین جانے ہیں در امارت فکر راب زودان مسل سلمان در مدائن بودان ساڑھا منڈا جدو سملی جائے گا دنیا ویکھے گی اوہ ایسی کوتھ گٹی بھی کوئی نہیں اوہ جڑا ایسی کریپشن نہیں کرن دینی تے پھر ساڑھے منڈے جڑے اونگے نا سملی آنگے نا سملی آنگے ممبر اقبال کہن دا اوہ اسلام دا نظارہ ویکھ نہیں تے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ویکھ آپ مدائن دا گورنر ہیں مصر تو کافل آیا تاج رہن دا اوہ تے آپ بھی کھڑے تے مزدورہ نے سارے تاجران دا سمان چک لیا ایک مزدور رہ گیا حضرت سلمان فارسی خود تے دوسرا وہ تاجر رہ گیا انہیں آپ انہوں پہچانے ہیں نہیں یہ گورنر صحابی رسول ہے انہیں مزدور سمجھ کے کیا بابا سمان چاڑنے ہی مزدوری کرنی ہے آپ نے فرمایا ہاں کرنی انہوں نے کہا چک سمان سلمان فارسی جدو سمان سیرتے چاہیا بزارج گئے تھے لوکوان السلام علیکم یا امیر وہ تاجر کرنے لگو ایک کونن انہوں نے کہتا انہوں پتہ نہیں ہے مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہے لپائی 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 کیا رسول لپائی 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 کیا رسول لپائی 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 کیا رسول لپائی لپائی کیا رسول بس اٹھو بڑا ہو گیا ستر سال تھوڑے تو اسی تجربے کی تھے اسلام نو لوڑ پائے گئی انہوں نے تو آڑی پرچی دی بس اسلام ایک پرچی نا کم بن جائے اے علماء بیٹھے نے نا کچھو قیامت والے دین وہ گھوڑا جیڑا جہاد واسطے رکھیا نا وہ دا گوبر بھی تلے گا نام آیا مالج گھوڑے دا گوبر تلے گا تو تو آڑی پرچی اسلام دے نام نہیں تلے گی لیکن ہووے اسلام واسطے گھڑیاں مالیاں واسطے نا ہوگئے انہوں نے کہا حضور بڑے گھڑیاں واسطے ووٹ دیتے مالیاں واسطے ووٹ دیتے حضور میں آ گیا حضور میں آ گیا حضور میں آ گیا میری پرچی اسلام واسطے آ جائے یار توسی ایک پرچی بھی حضور نو نہیں دے سکے انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے نہ نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اور گالوے چوڑھ ہو رہے گالوے چوڑھ ہو رہے بس کرو بڑی ہو گئی ایک بار یہ رہا اسلام نو آزماتے کوئے کھونے جائے میں کدھی بھی نہیں کیا مولویہ نو لیاو پیرہ نو لیاو آج بلکل میں کہنا اسلام لیاو اسلام اتے بیٹھا ہوئے گا نا پانامہ لیگز تے در کنارے اسلام تے صویرے حضرت عمر نو ممبر اتے نپ لیندہ دسو جی کرتا کتھو بڑے آنے آئے 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 سمجھ کوئی نہیں پھر اسلام سٹھ لکھ تے سوٹ تو کمرانہ نو نہیں پان دے گا پھر بھور بن روٹی کھان دیاں دائی موک جائے تا پھر تیارہ لہوروں دائی دے کنڈے لینڈ نہیں آئے گا اے بہتوانو سچی گلدہ سریا باز آؤ اٹھو بڑی ہو گئی اتنی بدماشی یار رسول اللہ دی عزت تو تے گلی کسی نہ کی تی بلا بجائے کاش کے رسول اللہ نا پھٹے جا لائے کنوں خوش کیتا ہے نا نے پھٹے لائے ممتاز قدری ساڑا ایک سوال ہے یارم فیصلے ججہ نے کیوں نہیں مننے رسول اللہ دے اور حضور دا نا لیا تو کھل کے کتے بھی ڈیپ ہوں دیں اور دسو اے کلمہ پڑھ کے حضور دا یارم فیصلے نہیں مننے چکینج رکھ دیتے انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابند ہیں نبی کے فیصلے نہیں مانتے اسی انہوں کو پوچھنی نہیں ہے گل تو اسی کچھ بھی نہ پوچھو دو آزار اٹھاروں دا الیکشن چودری ہوئے کوئی ہوئے اور نے کہا ہٹے پرے چودری بڑے ووٹ دیتے اب یہ میرا ووٹ لبیک یارسول اللہ کے لیے بات کریں لبیک یارسول اللہ کیا ہوں جی بس اتنی بات ہے یہ میری گلت آن اس وقت میں میں رسمن تقریرہ نہیں کر رہا دو دن پہلے ایک مفتی صاحب آئے واپس مدینہ پاک تو میں انہوں کو پوچھا میں کہا جی دس ہو حضور دی بارگاہ وچہ حاضری دی کی کیفیت سے انہوں نے کہا حضور جلال اچھنا کہ میری امت کی کر رہی ہے لوگ میرے خاکے ٹی وی ہیں ہوتے کیبلہ تے بنا دیں انٹرنیٹ ہوتے میری امت میرے بارے کی کر رہی بیٹھے صحابت اینج ہتھ بھی یار نہیں کرن دیتا حضور وال سکا چاچا سی عربہ بن مسعود اینج ہتھ کیتا رسول اللہ دی مبارک داڑی وال او بھی خوشحامت دیتا اور دیتا اینج کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ سکے بدیجے پیچے کھڑے سن انہا اپنے چاچا بھی نہیں ویکھیا بڑا بھی نہیں ویکھیا رسول اللہ جلوہ گرسن جیڑے سانس اچھی نہیں سن کر دے حضور دے سامنے چھنکار کر کے تلوار اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماری فرما آخر یدہ کن لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرما آؤ چاچے اگرچہ تو خوشحامت کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بیعت بھی ہے دوبارہ ایسے کیا تو ہاتھ کٹ کر رکھتے گا پیچھے کا رات رسول اللہ آج کیبل ہم جناب دنیا ہوتے بکواس لوگ حضور دے بار کرن پھر چاندے پکڑن دے پھر انہوں چھڑ دے دوسری سوچ سکتے ہو کس طرف چل پہے ہیں چھڑو جی چھڑو جی دے پتروں چھڑو جی تاں مولی خادم تے میری پگڑی چھکی میں نو گرفتار کر دے میرا جناب گھر لوٹتے میں نو جناب اتکڑیاں لاندے لطفے سجان اے ویک ہون میری جناب لوگ پیر بھی نال چم رہے ہیں نال میری ویلچیر بھی چم رہے ہیں نالے ہاتھ چم رہے ہیں نالے میری پگڑی پر چناب کے چم رہے ہیں یہ لطفے سجان نہیں ویلچیر آنے بندے نو تاں ہاتھ کوئی نہیں لاندہ مطلب دار روپے نہ دینے پا من میری ویلچیر نو لوگ کیوں چم دین گالوے چھو ہو رہے ہیں ہاتھ 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 لپائی 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 کیا رسول لپائی 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 کیا رسول لپائی 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 کیا رسول لپائی لپائی مقصد انے ہوئے کہ حضور دے دین نو تخت تو تے لیانے بس کرو بڑی ہو گئی جیڑا بندہ بھی چاچے چاچے نو بھی تکلیف ہو گئے انہوں کا چاچے میں لبائک دا نعرہ لیا چاچے جی تو آڑے ڈھڑے چنجی درد پہ گیا ابا جی نو بھی درد ہو گئے کہ انہوں نے کہا ابا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو انہوں ویخ کے پتہ لگ دا رب راضی ہے کے نہیں ابا جی تو انہوں تو کچھ بھی نہیں سی کو پچھتا کہ تے حضور نے دسیا پیو انہوں ویخ کے پتہ کر جی کی تا جا سکتا رب راضی ہے کے نہیں تے ماں گل کرے تو انہوں نے کہا ماں جی تو انہوں پتہ ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے ماں ویخ کیوں دا سی اے رسول اللہ نے دسیا تو آڑے پیرہ تھا لے جنتیں ہاں ماں جی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں میں لبائک دا نعرہ لیا تسی بھی پشتے ہو کی کیا میں انہوں دا نعرہ لیا جنا تو آڑے پیرہ دی پاور دسی ہے ہاں جی اس واسطے کسی دی گال سننی کوئی نہیں لبائک دا مسئلہ آوے لبائک کیوں یا انہوں نے کہا تنہوں نہیں پتہ کی ہویا لانا لایا میں اور کی ہویا کیوں جی محلی پچھن تو آڑے منڈے نو کی ہویا اببا کبھی میرا منڈا ہونتے آیا لبائک والا گلی کی ہویا انہوں نے کہا حضور دا نعرہ لگیا اور کی ہویا تو آڑے درد پہنگیا اے درد پانے ہیں اے ٹرامپ جڑا بولے آنا پہلا ہے نشری تقریر ہے انہوں دردی تو آڑا ہویا دائش تو انہوں نے خود بڑھائیے حضرت خالد نے مزار تو انہوں نے خود ڈھوایا انگریز ستے ہوئے تھا نہیں سننا انگریزہ نے پتہ سی خالد کنوں کنوں ڈھایا سپر پاورا نے خالد دی تلوار نے کمیں کمیں اب اُلٹا کیتا ہے انگریزہ پھر یاد رکھی رکھیا رکھی رکھیا ہون موقع آیا اسلام دے لبادے اڑا کے دائش نوں تے خالد بن ولید دی کبر تے جا بام مروایا ہے اے دائش دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں یہ تے گھنڈن یہ تے امریکی پالتوان محمد عربی دے غلام تسیو اے ٹرامپنو تو آڑی تکلیف ہوئی کہندہ ہم اسلامی بنیاد بستی انتہا پسندی ختم کریں گے یعنی یہ نارے آڑے کتھ اٹھ بے ہیں یہ نا سمندرہ جگوڑے سوٹ دے نے اوہ پریشان ہو گیا کہندہ میں ختم کرنی میں آقا زلیلہ اوہ چوڑیا تو کی ختم کرنی اصا کلمہ پڑے آتا ہے انہوں دساں کے پھر صدیاں بعد بھی کہ پترہ سمندرہ میں جگوڑے کنھ سوٹے جانے ہیں میں تو انہوں سچی یہ گل کر رہا رسمن نہ سمجھنا اصا اسلام دی پاور جلے ہو منی کدھی نہیں نہ نمازہ کدھی پڑیاں نہ کدھی سچ بولیاں نہ کدھی بڑیاں دے اترام کی تا نہ کدھی چھوٹیاں نہ کدھی اوہ چھڑو جی اسلام دی کیوں جی یہ تو اسلام تے چلو گے نا پھر دریا بھی سنے گا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں سبحان اللہ پھر سمندرہ بھی سمندرہ صحابہ کہے نہیں اسی پار جانے ہیں انہوں نے کہا جناب لنگ جاؤ لنگ جاؤ جنادہ نہ تو سیلے اسی بھی جانے ہیں لنگ جاؤ لنگ جاؤ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے کی نہیں شیر آئے حضرت صفینا دے سامنے تے شیر نو فرماو شیر آئے تو میرے حملت کرنے لگا یاب الحارس انا مولا رسول اللہ جانتا ہے میں کونہ میں محمد عربی تا غلامہ شیر پیرنٹ اے پہ ہونا کہا جناب جنادہ تسیل آلیا میں بھی جاننا جناب سبحان اللہ لپئی 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 یا رسول اللہ لپئی لپئی یا رسول اللہ امام قستلانی نے مواہب اللہ دنیا شریف اچکی لکھیا فرمایا اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ وَحَيَاتِ امام قستلانی فرماتے اس میں کوئی شک و شبا کی بات نہیں کہ رسول اللہ دنیا میں جل وگروں ظاہری آیات کے ساتھ یا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے اور نیتوں کو بھی پتہ ہے یہ بھی میرے آقا کو پتہ ہے مولی خادم کیوں آیا آتے تُس ہی کیوں آئے ہو اللہ حکم تو پھر اپنی انیتہ صحیح کرنی ہے چاہیے وَعَذَائِ مِهِمْ جو ارادہ کر کے مولی خادم گھر سے چلا حضور کو وہ بھی پتہ ہے اور جتنے خیالات میرے دل سے گزرے یہاں پہنچنے تک میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے سبحان اللہ اللہ حکم کیا ہوں جی لکھا سنا وَظَالِكَ اِنْدَوْ جَلِيُ اللَّهِ امام کستلانی فرماتے ہیں یہ چیزیں حضور کے سامنے سورج کی طرح ہمیشہ سامنے رہی ہیں حضور سے کوئی چیز پہنشیدہ نہیں ہے جب حضور کی یہ شان ہے تو حضور نہیں دیکھ رہے ہیں میرے امتی شادر چوک میں میرے نعرے کیسے لگا رہے ہیں سبحان اللہ کیوں جی حضور دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہو رہا ہے اور معرفت شادی مشاہدے تو اگے علم تو بھی اگے معرفت ہے علم بھی یہ ہے معرفت سناڑو بھی اگے ہاں یہ تھی وضاعت نہیں علم حضرت بریلوی یہ تھی وضاعت کی تھی یہ تھی ٹیم نہیں صرف میں تو آنو کہنا ہے چاہنا ابھی تسی جدو رسول اللہ ویکھ رہے جدو تسی مور لاندے حضور دیکھ دشمنہ نو تفیر حضور ویکھ نہیں رہے بس مسیطہ بار دے ہو اور میں اس دن بھی کیا سنی مسیطہ نماز پڑھے کرو بس تو آڑی بڑی میرے با لوگ کا نو بڑا گلہ ہے سنی نماز نہیں پڑھ دے اے دھونا دھو دے وہاں ذرا شیر بڑھو مسیطہ چھوٹیاں ہو جان کومیٹیاں میٹنگ کرن جناب مسجد چھوٹی ہو گئی یہ دی تو سی کرنے ہاں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے میں ویسی گالوی چو ہو رہے آنگل میں چو ہو رہے اے نا ساڑھے بچے ہیں جدہ رخ کر دیتا نا جدن تسی دین نال ہو گئے وابستہ دس فیصد بھی دین نال وابستہ ہو گئے صحابہ تے سو فیصد سننا تسی دس فیصد بھی جس دن دین نال وابستہ ہو گئے تسی ویکھڑنا تے سے گالوی چوہور بڑھ جائے تے کرنا کم فرشتیں نہیں ہیں تُسا کچھ نہیں کرنا نہ میں کچھ کرنا سبحان اللہ فرشتیں آ جانے جدہ حضور بدر ایک صحابہ نو لے کے کہے اسلام نے تنہا چھوڑ دیتا بھئی ان شہید ہو وہ ہزار بندہ آ گیا میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ گئی یہ میکائل آ گیا یہ اسرافیل آ گیا پھر فرشتیں آ جانے پھر اسلام کانڈ نہیں لگن دیندہ ممتاز قادری تھی کانڈ لگن دیتی اسلام نے لگن دیتی پانچ سال خفیہ کیمرے لائی رکھے ہو سکتا ممتاز راتی روندہ ہوئے ہو سکتا دیاری روندہ ہوئے ہو سکتا راتی اٹھوٹ کے آئے آئے میرے پترہ تیرا کی بنے گا میرے بعد آئے 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 آبا جی میں کہتے فس گیا آئے آئے میں کہ کم کر بیٹھا نہ نہ پانچ سال چون بھی ممتاز دی بار نہیں لیا سکے کیڑی شہیسی جنہیں ممتاز نے کھڑا رکھیا میں کہا اکبال دس ہوئے کہنے لگا کمالے کہنے لگا جمالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی جناب حرفِ رازی سبحان اللہ اکبال کہنا ہے جو چون چڑھا ہو چون کے ایسے تھا چون کے مولی خادم کو لیٹ ہو گئے چون کے ایسے تھا تو چون کے ایسے تھا تو پھر چون ہے اکبال کہنا ہے جس پر چون چون ہو جائے پھر سمجھ لینا زوالِ عشق و مستی نہ ہوتے کھڑ عشقے نہ رسول اللہ دے بارے کوئی گل لے ہوتے بندے پڑ ایک لندرِ لاہوری گل کی تھی ایدی وضاعت میں مزید نہیں کر دا چونکہ اکبال اگدہ آدمی ان پیر اپنیاں درگامہ تے کینن جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں کی قوانین کی پابندی کرو مطلبِ غازی تنویر نو چوٹ لانی کہ ممتاز غازی تنویر ان ملکن دے قانون دی خلاورزی کی تھی اور گستاخِ رسول نو ماریا میں آکھا دسوئے پیرو دسوئے اکبال بھی کیا یورپ اچھے میں آکھا اکبال کیوے کی انہوں نے کہا کیوے کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاکِ مدینہ کیوں جی زمستانی ہوا میں گرچے تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آدابِ سہر قیز تے واپس آیا تے یورپ دے گیت نہیں گئے میں نے وہاں قانون کی بڑی پابندی دیکھی میں ہوتے جناب خالص شہد کھا دا میں خالص دہیں کھا دا ہوتے سڑکاں بڑی ہیں بڑی ہیں سن ہوتے بطیاں بڑی ہیں جل رہی ہیں سن نہ نہ اکبال واپس آیا تے کی کیا انہیں کہا توبہ 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 فریاد زی افرنگ دل آویزی افرنگ فریاد زی شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہما ویران آز چنگیزی افرنگ میمارِ حرمباز بتامیرِ جہانقیز از خوابِ گران خوابِ گران از خوابِ گران کہنا توبہ 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 اُتھے میں ایک بھی بندے تھا پتر کوئی نہیں ویکھیا میں چنگیز ہی ویکھے میں ظالم ہی اُتھے ویکھے میں بدقار ہی ویکھے کہنا لگا اٹھوے مسلحہ بہت سو چکا اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لئے اٹھ کڑا ہو جا بہت سو چکا بہت سو چکا کیا ہوں جی مدتِ محوِ تَگُوْدَوْ بُودَام رازدانِ دانِ شَنَوْ بُودَام اقبال کہندہ میں ہی اُتھے بڑا علم پڑھن گیا میں کہا فیر کہنے لگا باغ بانا امتحانم کردان اور مارا میں این گلستانم کردان کہنے لگا اُتھے تے پروفیسرہ میرے کوئے امتحان لیا پھر میں نو سنت جاری کی تھی میں کہا فیر کی ویکھے ہی کہنے لگا گلستانے لالہ زارے عبرتے چونگلے کاغذ سرابے نکھاتے کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نو ایک پھل لے چو خوشبو نہیں آئی ایک بھی بندے تا پتر نہیں ہویا میں کہا فیر کی ہویا کہنے لگا فیر کی ہویا کہنے لگا میں فیر لاہور آکے بہ گیا میں کہا فیر توں آکے تے سو گیا کہنے لگا نہیں سو تو مولوی گیا مسیطی کہا اقبال نے شیخِ حرم سے کہا اقبال کہنے میں مسیطی کیا مولیسال سلطانی نہیں علامہ جمیل نہیں اے علامہ نہیں جیڑے ستین میں انہوں نے گل کر رہے اقبال کہنے میں مسیطی کیا تے ویکیا تے مولی صاحب حجرِ تان کے ستے ہوئے تے میں کہا مولی صاحب حضورتی امت گمراہ ہو گئی تو انہوں بڑی نیند چڑھی ہوئی پھر اقبال اتھے کھڑ کے گل کی تھی کہا اقبال نے شیخِ حرم سے تہے میرابِ مسجد سو گیا کون اقبال کہنے لگا اوہ مولانا میراب تے جگانڈ آرے سن تجھے سو گئے سارے تھے آبے اقبال کہنے لگا پھر مولی صاحب تو بہت سارا کھا کے ستے ویسن لیکن نداب مسجد کی دیواروں سے آئی بھائی تانہ جو کیتا ہے اقبال نے تے نداب مسجد کی دیواروں سے آئی کہ فرنگی بد قدے میں کھو گیا گیا اقبال کہنے مولی صاحب دی طرفوں مسجد دیاں دیواروں پول اٹھیاں اور مولی صاحب نداب تانہ دینا ہے ستا کم از کم مسجد تا ستا تے توں فرنگیاں تے بزاروں جا کے سو گیا اقبال ساڑا مڑ کے پھر دفاع کر گیا کہنے لگا مولی ستا ضرور ہے لیکن مسجد تی ستا فرنگی بد قدے میں جا کے کھویا نہیں اقبال اقبال میں اقبال نہ پیار ہی تھا اسی نو نومبر نو گئے نہیں اے تھے اقبال تے مزار تے کہتے اے ڈبے جڑے لگے نہیں اتنے ہی دور سی اقبال تے مزار میں اقبال نوینج مخاطب کر کے میں کہا دسا اقبال اور توں علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بڑھے ہاتھ ایسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں دہشت گھر بڑھ گئے میں سوال کی تا اقبال اور میرا سوال ہج بھی اقبال کھڑا ہے قید عظم کھڑ بھی ہے پیر جماعت علی شاہ کھڑ بھی ہے پیر دیدار علی شاہ کھڑ بھی ہے مولی زفر علی خان کھڑ بھی ہے پیر میر علی شاہ کھڑ بھی ہے سارے کھڑ میرا سوال ہے دس ہو جی تسی اپنے دورے غازیانہ کھڑے ہوئے تسی ہیرو بڑھ گئے اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بڑھ گئے یہاں ممتاز قادری کی بات نہیں ہوگی توانو کیا ہونا ہے چونکہ ایسے بات کرنی نہیں تو چونکہ ایسے نہیں کرنی چونکہ مولی صاحب آ رہے ہیں چونکہ پھر ایسے بات چونکہ پھر ایسے ہو جائے چونکہ دے پتروں دین چونچونا نہیں ہوتے کہ دیگیا دین کی اپنی بات ہے اس کا اپنا ایک ذوق ہے اس کا اقبال کہنا ہے میں پچھا اپنے پیر مولانا روم کڑوں کاروبار خسروی یا راہی بھی آخر کیا ہے غایت دین نبی اقبال کہنا ہے میں مولانا روم کڑوں پچھا میں کہا دس ہے پیرا کاروبار خسروی کہنے لگا میں پچھا کہ دس کیا ہے آخر غایت دین نبی جا کے غارہ وچ بے جانا یا ڈنڈے نارا حکومت کرنی پانامہ لیکس بنانا مقصد دسو دین دا کیے کاروبار خسروی یا راہی بھی یا پانامہ لیکس بنا کے پھر کہنا چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو جنہ دیاں دیاں جلے آہ دس عرب دیاں اپنیاں ملنا بڑھاننا اپنے کامپنیاں بڑھان انہاں نو کی پتا ہے آفیا سے دیکھیں کی دی دیوے انہاں نو کی پتا ہے جنہ دیاں دیاں پیرا سٹا مول دی گوڑی بھی نہ ملے دوسرے نے دیاں نو آہ جی اے دریائے راوی کھوڑ پچھو کتنیاں اے جا کے ویسے پچھو کیسے پڑھو تے کھڑھ گے دس آئے دریائے وہا اور کتنیاں خودکشیوں ہوں یہاں تیرے ہوتے راتی کتنیاں کڑیاں چھاڑا ماری تے دیاری کنے کنے چھاڑا ماری اور بلہ تو تنگ آکے کنے کنے چھاڑ ماری تے کرزیاں تو تنگ آکے کنے کنے چھاڑ ماری بیماریاں تو تنگ آکے کنے کنے چھاڑ ماری ایک دریائے راوی مانے جو کوئی نہیں گجنہ والی نیر دریائے چناب جیلم اے تے بڑی دور آلیاں گلو اے تے عمر دا دور ہوئے تے پھر در یہاں کو پچھا جائے تیرے کنارے بکری دا بچہ پیاسا مریا وہ نے کہا کمیں مریا عمر جو موجود ہے کمیں مریا چلیو کوئی ساڑھا کسی نہ مسئلہ نہیں ساڑھا مسئلہ صرف رسول اللہ دا دین ہے ساڑھا مسئلہ صرف حضور دا دین ہے کسی نہ درد ہوئے لکھ وری ہوئے کروڑ وری ہوئے کس پریشان ہوئے کروڑ وری ہوئے پریشان ساڑھا صرف رسول اللہ دا دین دردے وہ نافذ کردے ہو مہرہی انہوں نے نہیں سی کیا جی اے تاریخ جی لکھے جائے گا مہرہی انہوں کیسی میں کہا تو اپنی پاور استعمال کر کے ممتاز انہوں چھوڑ دے کفر نہ ڈھائے پہ آ تو میں انہوں کہنا پوری دنیا تے پاکستان دنیا تو آڑے پیرنچ نہ آئی پھر گل کرنا صرف حضور واسطے چھڑ دے انہوں کہا ہوئے انہیں حضور عزتوں تے پیرہ دیتا یہ ہے ممتاز میں خود تجھے لے جا ممتاز ہاتھ پکڑ کے بار صرف تصویر کے جا پورا کفر ٹوٹ نہ گیا تو میں انہوں گل کری دیتا میں کہا میں کی کروں گا ساری زندگی تیری جتیاں پالش کروں میں عالم حافظ کاری مولوی استاد علماء ہو کے ساری زندگی تیری گھردوار جتیاں میں انہوں نکجہ کمرہ دے دے بھی تیری جتیاں پالش کر کے ایس چادر بن کے رکھاں گا جدو تو آئیں گا جناب ایس جتیاں پالو ایسی تا اتنے ہی کر سکتے اور کی کر سکتے پاور تو ساڑے کول نہیں سی مڑ کے انہوں تو ساری زندگی ٹی ای ڈی کھاندر ہو تینو مالج بھی کسی نہیں پوچھنا چلے قیامت تک اقبال کہند آئے عشق سلطان است و برحان مبین عشق راہر دو عالم زیر نگی لا مکانو زیر و با لا یزو اور لا زمانو زیر و با لا یزو اقبال کہندہ عشق ہے لا زمان ہے لا مکان لیکن قیامت تک جدہ نہ رہنا ہے اسپرودی گولیاں دینا اپنی قسم اٹھوا کے بھی شک چلے جاؤ صویرے کراچی عبدالستار ایدی دی قبر پوچھو ایک بندہ بھی ہویا کوئی فاتحہ پڑھا نہ رہا تھا گل کر دینا ممتاز دی قبر دی جاؤ ہاں جی عبدالستار ایدی با میں اربعہ روپے لائے لیکن نہ صرف حضور دی وجہ تو رہ سکتا اسپرودی گولی دیڑنا نان نہیں دیندہ العلم الدین ترخان دا پتر ہو کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر کیوں چمیں اے دسک ہے دنیا چیخ اٹھی حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چمیں فرماو میں اس واس تے چمیں میرے نانے دی عزت دے پیرہ جے دیتا تا چمیں پہ بڑھے سید بھی ساٹھے نالے گل کر گئے کہ اسا پیر چمیں تے اس واس تے چمیں اسا ممتاز دے پیرہوں تے پگڑی رکھی تا کسے اور گل دی وجہ تو رکھی کیا ہوں جی پانچ آزار بندہ نہیں عبدالستار ایدی دے جنازت جا سکیا اے جڑا جہازی ڈٹھا چون چون کر دیا ممتاز قادری دے جنازت یہ جناب تصویرہ نال لائی پھر دیں میں کٹ ڈاکو ہو اور جہاز ڈھونے نال جناب جنازت کوئی نہیں پڑھ دا جنازت ایک کو بجے تو پڑھ دا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے کیڑے دین دی ہیں ترجمانییں کر دے ہو جنازت میں چوری ممتاز قادری دے جنازت دی تصویر لائی پھر دے ہو کیوں جی اور میٹرو دی تصویر بھی چاہی کھڑی اوپ انڈی آرے میٹرو دے کراچی دے میٹرو ہو جی بڑی کوئی نہیں جنازت کراچی ہویا اوہ ڈاکو ہو اے ڈے بڑے مجرم ہو زلیل ہو جی جنازہ وڈا کروانا سی کیوں جی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا آج لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی جناب ایک کو کائنات اچھا وڈا جنازہ دسو جی ممتاز دے جنازے دے جتنی پابندی کدھر ہوئی ایتھو چلے پمپ بند کر دیتے روڈ بند کر دیتے موٹر وے بند کر دیتی انجو ہو گیا انجو ہو گیا انجو ہو گیا اور خبر نہیں آن دیتی رات و رات منڈا پھٹے چڑھا دیتا انہ کی سمجھے ممتاز دے جنازہ نہیں ہوڑا سٹھ لکھ بندہ معدود جنی میں گل کرنا سٹھ لکھ بندہ آ گیا کون لے آیا اسلام اپنی پاور نہ لے آئے سبحان اللہ اسلام دی پاور ویک ہی کدھی کسی نہیں اسلام بہو ڈاڈا ہے اور چک بھی بندے نو دیندہ جڑے غداریے کرنے نے مت سمجھے ایسا مسیطہ بچا لیا ممتاز دنانہ نہیں لیا ایسا گدیاں بچا لیا ممتاز دنانہ نہیں لیا گدی بچ جائے بچے کو کچھ بھی نہیں بچنا بچنا وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دے نہ ہوتے جائے گا سبحان اللہ یہ نا جان دیں جان دیں نو کچھ ہو جانا ہے سانو تا ہتکڑی لگی مزہ ہے نا کیوں جی میں نو کراچی ارپورٹ تو پتہ لگ ایسی میلہ اور جا کے گرفتار ہونا ہے میری آٹھ وزی تھی فلیٹ سی میں جو پہنچ جاتے ہوں نے کہا آپ کی سیٹی کوئی نہیں سیٹ تے ایسی میرے پچھوں جڑے جا رہے ہیں انہوں بہر رہے ہیں میں نے کہا دیں آپ کی سیٹ نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ بچ جا اللہ اور گرفتار ہونا ہے میں آکا نہیں یارہوہ جا رہا ہے میں پھر جا رہا ہے کئی مولیوں میں سیٹی ہوئی نہیں آنے کہیں دیں میرے ڈھٹے درد سی میں آکا میری تو معذوری بھی سی چونکہ سیٹ نہیں ملی چونکہ اس لیے میں چونکہ لاہور نہیں آیا میں کہا نا 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 یارہوہ جا میں پھر جا رہا ہے یارہوہ جا ٹاندے اگلی پھر آنا سی یارہوہ انہوں نے کہا تھا نہیں جان چھڑ دا کہیں دیں بیٹھ جاؤ میں جب لاہور اترے تھے سیول کپڑے پولیس اندر آگئی جاز دے وچ آگئی میں انہوں پتہ سی ہے میں انہوں نے پڑھائے میں انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیتا بھئی تسی آئے ہو ایک پی آئی ہے دا ملازم میرے کوڑھ لے ادھا رنگ اٹھے ہا اوہ میں کہا ویلچئر کے انہوں نے آ رہے ہوئی انہوں نے کہا پولیس آئی کھڑی اوہ میں کہا توں نہ گھبرات میرے باس دا اکھڑتی ابھی گھبرائی کا اوہ دے ساس سکے ہوئے میں کہا توں نہ گھبرات میں تو شکر ہے جاندے میں نے جاندے میرے کوئی رکے بھی نہیں مطلب میں بھی نہ نپیا جاندے لبائی 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 لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن کیوں جی ہے کی نہیں آچھا جی انجوی گا لے بس اتنی بات ہے میں نے اور دا وڈا افسر کر لگا پولیس دا میں آنہی لیندہ ہمیں بچارہ پریشان ہو رہا ہے میں نے ائرپورٹ تو اتریا تھا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں کہا میں کلمہ چوک کی طرف ہی آ رہا ہوں میں کہا میں کراچی آئے گرفتار وڑوستے چلے تینو کی نے کہا میں کہا بچڑا ہوندھا تو کراچی لمبے پہ جان دے کوٹیا میں اگر آپ چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا تو چونکے فلیٹ نہیں ملی تو چونکے فلیٹ نہیں ملی لے آزمالی خادم سو گیا میں کہا چونکے فلیٹ کیوں نہیں ملی کیوں جانا آپ آ جائیں گے پھر کیا ہوتے میں پھر ساری رات بکھا رہے راتی تین وجہ روٹی کھا دی میں نے روٹی بھی نہ دیتی پانی بھی دیتا چائے بھی دیتی بسکٹ بھی دیتے میں کہا نا نا آج نہیں کھانا توڑی اتھو اوہ تو پھر باہداری گل لینے اوہ تو پہلے میں گل کرج رہا آخر تے پھر مدینہ پاک دے اجوہ خجورہ دے ڈبا لے آئے انہاں سمجھا مولوی دے تو ڈہپ آوے گا میں کہا گلویچ ہو رہے انہوں ڈان واسطے بھی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا لمبا چوڑا کوئی ایسے بھی پوائنٹ نہیں لکھی ہوئے ایک کوئی پوائنٹ ہے یاری دوی دے دشمنی دوی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں ایک کو یاری دشمنی دوی ہے بس میں انہوں کہہ دے اجوہ خجور تو کھا لے میں آکا جلے ہو ایک کسی اور روپٹو پڑھنا میں آکا جلے ہو خجورہ میں میں اوہ دے اتھو کھانا مدینے دیا جیدے دل لیچ عظمت مصطفیٰ ہوئے میں آہ ایک نہیں کھانا پھر میں ایک وجہ ایک پولیس آڑے نوں اللہ ہوتا بھالا کرے ایک وجہ میں ایک پولیس آڑے نوں پیسے دھتے میرے ناڑ اور بھی بچارے ناڑ مارے گئے مفت دے میں نے اسی کھاندہ د School بہن استاد نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھا اپنے دل ساتھ میں یہ ہے تو مرے چانو مارو کے انہیں میں ہوں اسی راقت ے تن وجہ پولیس آڑے دول میں ازار روپایا دے روٹی مگا کے کھا لی لطف سجن کار سجن پکیوں یا بریانیاں بھی باوا جیل دی روٹی بھی باوا کیوں جی بریانی ملے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے جیل دی روٹی ملے تو یہ کہاں سے آئی ہے یہ بھی ادھر سے ہی آئی ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا انجوی سجن اے پرویز مشرف دے دورج نا میں تھے کوتوالی ہے نا سی آئی ہے اتھے میں نو لے گئے میں پولیس آرے نو کہاں میں کہاں روٹی لیاو انہوں پیسے دیتے روٹی لیا شاپریج میں آکے جا رہا پلیٹ لیاو کہنے کہاں کھانی ہے تو شاپریجی پلیٹ شرٹ کوئی نہیں میں کہاں اچھا یار کھانی ہے کہ نہیں کھانی میں کہاں نہیں کھانی تھی ہے میں جدو ہیں روٹی بان کے شاپریج ہتھ پایا شیطان تے بندے نار ہوندہ ہے نا میں کہاں لے مولی خادم تینو کینے کیسی ہے جی گفتگو کر شاپریج کھا روٹی پھر فوراں میرے زبان تے شیر جاری ہویا میں کہاں جلو یا ساری جن کی سونیاں پلیٹ اجھ روٹی کھا دی لطف سجن دم بدم کار سجن پھر میں ہاتھ جھ روٹی بان کے شاپریج کھا میں کہاں انجوی سجن واوا اے ادھو میں شیر پڑے سی میں پرویز مشرف نو کیا سی میں کہاں تو ایتھے نہیں رہنا مولی خادم تقرینا کر دیں ہی رہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی اور پہلے حدیث پاک سنو ان الحسن ابن علی قال سال دخالی ہند ابن آبی حالا وقان والصافن کلتو سفلی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ زان دائم الفکرت لیست لو راحت ان طویلت سکتے لا یتکلمو فی غیر حاجت یفتتہ الکلام ویختمو بیشتاگی وفی روایت بسم اللہ ویتکلمو بجوام القلم کلامو فصل اللہ فضول ولا تکسیر لیسا بالجافی ولا بالمہین نعمت وانتکت لا یزم من آشیا غیر انہو لم یکن یزم زواقن ولا یمدحو ولا تغدبو الدنیا ولا ما کان لہا فیضا تو دی الحق لم یکن لغدبی شہن حتی انتصر لہو ولا یغدبو لنفسی ولا ینتصر لہا ویزا شارہ شارہ بکفی کل لہا ویزا تعجب قلبہا ویزا تحدث اتصلبیا ودرب براحت الیمنہ بطنہ ابحامل یسرا ویزا غدب آرد واشاہ ویزا فریح غدہ ترفہو جلو دحکیت تبسم یفتر روم مثل حب الغمام اہدہ مانا اہدہ مانا اے وے تو اس واسطے پڑھا تھا کہ تسی دلیر ہو وہ امام حسن فرمان دین میں اپنے مامو جان کو پوچھے آ میرے نانا جان گلنکے میں کر دیسے فرمایا کان رسول اللہ متواصل اللہ زان حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے کیوں پریشان رہے میری امت کا کیا بنے کہ تسی مولی خادم بڑی کمائی کی تھی گڑیج بہ کے تھے آکے تقریر کر رہا ہے گرمیاں وچ بہ کے لیٹرہ وچ بہ کے بڑی کمائی کی تھی مولی خادم کہ تسی بیٹھے ہو دو وجہ تک جنہ ساری حضور 63 سال اپنی امت وست پریشان رہے ظاہری ہے یہ آتی اور مولا علی فرما دین جدو رسول اللہ قبر انور جل وگار ہوئے نا کہ حضور اللہ بھائے مبارک ہل رہ سن کہ مولا علی فرما دین میں کان لائیا کہ حضور فرما رب حبلی امت یا اللہ میری امت کا کیا بنے میرے آقا فرما دین جدو میں محراج والی رات کیا کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز آئی ادنو منی تو مجھے اپنی امت یاد آگئی اس وقت بھی حضور فرما دین یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا تو یار تُو کھڑے ہو کہ سلام پڑھن دا تیرے کوئی ٹیم نہیں تو مولویاں کو فتوے پوچھنا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا حضور تینو کدھرے بھی نہیں بھولے تو مولویاں کو پوچھ کے سلام پڑھنا رسول اللہ تو مولویاں کو پوچھنا آج یہ گوٹھے چومنے جہز ہے کہ نہیں تو مولویاں کو پوچھنا حضور فلا چیز جانتے تھے کہ نہیں محبت انجے میں بچے نے میں نو صحابہ پشاب پی کے بھی حضورت حق ادا نہیں کیتا تو تنقیدہ کر کے لوگوں کو پوچھنا انہیں وہاں حضور نال پیار کر کوئی گل کرے کہا پرہ ہوا اے میں اپنے نبیتہ ناچو میاں تیرے ڈٹے چیویں دار دے ہٹ پرے ہوتے مرد اے محبت ہوندھی ام ایمن حضورت حق پی گئی ہیں تو صغیر صحابہ پوچھا مائی جی حضورت حق پی گئی یہ سمجھ نہیں لگی تو آپ نے جواب کے دیتا شرپ تم آفیہ فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے مو لگایا تو زیکے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا توجہ اسلام اینی کہندہ بھئی غریبان دے غربت دا مزاق کڑھاؤ چودری صاحب زکاة دینی رمضان شریف آج جی دس دس کلو دا چودری صاحب تھیلہ ونڈنا ہے محل اپنی ونڈنی زکاة تے محل ہے اوہ ونڈنی چودری صاحب ستے ہوئے جون جولائی دا مہینہ غریبان لینڈ لائیے چودری دے کھوٹھی دے بار اسلام اے جدو ہوئے نا اسلام نہ ہوئے تے پھر چودری دس کلو دا تھیلہ دے کی بھی حسان کردہ تے جدو اسلام ہوئے نا تے غریبان دے گھر آٹا نہ ہوئے تا پھر اسلام اتنا ڈاڈا ہے بھئی عمر دی کانڈو تے آٹا لدوا کے غریبان دے گھر لے جانا میں اس اسلام دی گل کردہ میں اس اسلام دی گل نہیں کردہ جناب چودری صاحب صلاحی مشینہ بھی دے ہیں زکاة دی ہیں تے فوٹو کے جوان میں اس اسلام دی گل کرنا کہ جدو فاروق اعظم اپنے خلیفہ بڑھے تے مدینہ پاک دے مضافعات تشریف لے گیا اتھے اکھاں تو نابینے تے پہج بندے اپنے گھارج پیوے حسن حضرت عمر گیا انہ دے کمرے دی صفائی کی تھی کپڑے بدلے بسترہ بدلے گھر آکے روٹی تیار کر آکے جان دے ہی ہونا دے مو میں جا پائی وہ بندہ بڑھ بڑھا اٹھے کر لگا میں نے پتہ لگا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے سوہ دو سال عمر کو بھی پتہ نہیں چلا صدیق کس کی خدمت کرتا رہا رسول اللہ کا جب دین ہو نا تو پھر صدیق بھی پھر حضرت عمر پوچھے آؤ تینوں کی میں پتہ چلے آؤں ہونا کیا دو سال دو تینوں میں انہیں جتنے بھی آپ نے ڈھائی میری خلافت فرمائی فرمایا ہر روز آن دے سن میرے کمرے دی صفائی بھی کر دے میرے کپڑے بھی دون دے بدل دے بھی سہی روٹی بھی کھوان دے لیکن کھوان تو پہلے چک دے سن تتی دے نہیں آج تو میں نے آن دے پایا پتہ چل دے صدیق ہون دے تا چک کے پان دے سروری در دین ماہ خدمت گریہ عدل فاروقی اور فقر حیدریہ اقبال کہندہ آپ اسلامت بادشاہد اتنی تصورے کہ حضورتی امت دی خدمت ہوئے حضرت فاروقی عاظم جے عدل ہوئے مولا کائنات جے فقر ہوئے بس اس تو علاوہ کوئی اسلام تصور نہیں ایک واری اسلام نو آزماؤ تو آڑی بڑی مہربانے ان اے نہیں بس ان اے اللہ بیگ ان مولی خادم اتھے تقریران کرنا ہے یہ تو آڑا زین بڑھیں زین بڑھا لو بس دنیا اینج دی اینج ہو جائے اس واری پرچی رسول اللہ دے دین واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پتہ ہے انہیں ایک مولوی صاحب کرائے تھے بچے نے اپنا ہاتھ کھڑ دی میں کہتے بھی ہاتھ کھڑے کر آکے وعدہ نہیں بتنی کوئی میں نے یاد نہیں ہوئے نہ میں کہتے سبحان اللہ اللہ بیگ دے نعرے میں لوانا اے مجبوری ہے میری میں نظام مصطفیٰت ایک حدیث پڑھن لگا پھر سب پڑھ دے اے سارا نظام ایک حدیث ایک سارا نظام مصطفیٰ ہے لیکن مولوی خادم اتنے ہی دین بیان کیتا ہے جدنہاں ادھر ڈھڑھ چال جائے میں سچی تو انہوں کال دا سو میں انہوں نے کہا حدیث پاک دے ادھر تشریح تے بڑی لمبی ہے حدیث سنو ذرا فَسَالَهُ عَمَّا سَالْتُهُ وَوَجَتُوْكَدْ سَالَهُ عَبَا عَمَّدْ خَلِي وَمَّا خَرَجِي وَشَكْلِهِ قَالَ الْحُسَيْن سَالْتُ عَبِيًا دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ قَانَ اِذَا عَوَائِ لَا مَنزِلِهِ جَزَّ دُخُولَهُ سَلَا 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 جَزَائِن جُزْعًا لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْعًا لِآلِهِ وَجُزْعًا لِنَفْسِي سُمَّ جَزَّا جُزَو بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذَالِكَ بِالْخَاسَدِ عَلَى الْعَامَتِ فَلَمْ يُدَخِّرْ عَنْهُمْ شَيَا وَقَانَ مِنْ سِیرَتِ فِي جُزْعِ الْأُمَّتِ ایسا رعال الفضل بِعِذْنِ هِي وَقَسْمُوا عَلَى قَدْرِ فَدْلِمْ فِي الدِّينَ فَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَتِ وَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَ فَيَتَشَاغَلُوا بِهِمْ فَيَشْغَلُوا فِي مَا يُسْلِحُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَةِ مَعْنُوا وَإِخْبَارِمْ بِاللَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَكُولُوا لَيُبَلِّغِ شَائِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَابْلِغُونِ حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَطِيئِ بِلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَطِيئِ بِلَاغَهَا صَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَئِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَالِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ يَدْخُلُونَ رُوادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَالْتُ عَمَّا خَرَجِهِ كَيْفَ يَسْنَو فِي قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِي وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُكْرِمُ قَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسِ وَيَ قَبِّحُ الْقَبِحُ وَيُوَحِيِ مُوتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَتًا يَغْفُلُ اَوْ يَمُلُّ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ وَتَادٌ لَا يُكَسِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَعْفِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ حِيَارُهُمْ أَفْدَلُهُمْ عِندَهُ وَعَمُّهُمْ نَسِي لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا لَا ذِكْرٍ وَإِذَانْ تَحَا إِلَا قَوْمٍ جَلَسَ حَيْسُ يَنتَحِي الْمَجْلِسُ وَيَعْمُرُ بِذَالِكَ وَيُوتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَسِيبَهُ لَا يَحْسِبُ جَلِسُ وَنَّا حَدًا أَقْرَمُ عَلَيْهِ مَنْ سَالَهُ مَنْ سَالَهُ اَوْ فَابَدَهُ فِي حَاجَةٍ سَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَهُ وَالْمُنصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْ سَالَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُهُ وَخُلُقُهُ فَسَارَ لَهُمْ عَبَادْ عَبَانْ فَسَارُ عِندَهُ فِي الْحَقِّ سَوَان مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَائِن وَصَبْرٍ وَأَمَانَتٍ لَا تُرْفَوْ فِي الْأَسْوَاتِ وَلَا تُوبَنُ فِي الْحُرُمْ وَلَا تُنْسَافَلْتَاتُهُ اجھے تھوڑ جی رہا گی متعادلین یتفادلون فیه بالتقوى متوازین یوکرون فی الْقبیر ویرحمون فی السفی صغیر ویؤسرون از الحاجت ویحفظون الغریب سبحان اللہ امام حسن فرماندین امام حسین امام حسین اے امام حسین کو اے امام حسین رویت کی تھی کہنے دن میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی حدیث میں جب امام حسین نے سنایا تھا تو میرے تو پہلے پوچھ چکے سنیر تکال جیڑی اگلی ہے امام حسین فرماندین میرے نانہ جان دی مجلس سے فتح حجت الوداد موقع تے ایک لکھ چویہزار صحابہ موجود تھا لیکن لا يحسب جلیسو انہ حدن اکرم علی من ہو ایک لکھ چویہزار بھی موجود تھا انہاں ویچو ایک صحابی بھی ایک گماندین سی کرتا کہ میرے ناڑ ود کے حضور نونا ناڑ پیار گمان بھی نہیں سی قدی گزریا خیال بھی نہیں سی آیا ابو رہرانو بھی قدی کہ صدیق اکبر نا میرے تو زیادہ پیار ہے صدیق اکبر نو قدی گمان نہیں سی آیا کہ میرے ناڑو زیادہ پیار خالد بن ولید ناڑے ہوگی کیوں جی؟ ایک اللہ کرنا ناڑی ہے سن دنیا نو دستا ناڑی ہے سن میرے نانا جان دی مجلس سے ہمیشہ لوگ خوشی خوشی آئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی میرے نانا جان دی مجلس سے کوئی بندہ چکھے بغیر واپس نہیں کان دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا حضور دی مجلس کیوں دیسی مجلس علم وحیائن وصبرن وامانت آخری گال میری گفتگو ختم امام حسین کی فرمان ہے یوکرون فی القبیر ویرحمون فی الصغیر وڈین دی عزت ہون دی سی تے چھوٹے انت رحم ہون دا سی چھوٹے انو دھکے دے کے پچھے نہیں سکیتا جاؤ انہا تے رحم ہون دا اگلی گال باؤں ڈاڑی ویوسیرو نزل ہا جاتے کیوں جی پیر صاحب میں بڑے بڑے معزز محفلنج روٹی کھا دی جدہ کوئی ڈاؤں گا پہنچا انہا اگلی نہیں جان دی اصنے والی باتیں نہیں چلے اصی ایک ڈاؤں گے دا نہیں جان چھڑ دے اصا امریکہ نو چیلنج کرنے اصا برمادی بچیان دی آوازہ سننی آن اصی ایک ڈاؤں گے دی دو بوٹیان ویہ کے کہنے ہیں مہنو دا لبیان اگل دا جان پھر او دا دا کس مدی صحابہ کہن دے امام حسین کہن دے کیاں ویوسیرو نظل ہا جاتے باویں صحابی تیمت بندیا کپڑا کرتا کوئی نہیں رسول اللہ نے کسے صحابی نو کرتا دیتا انہا رز کیتی نہیں حضور انہا نو دے دے انہاں کہا رسول انہاں نو دے دے انہاں کہا نہیں حضور انہاں نو دے دے اے چل دیں چل دیں چل دیں او چیز پھر حضور تکوڑ واپس آگئی اے تھے چاوڑ بندے جا رہے ہیں اچھڑ کے وچھو شاپر جھڑپ دیں اگلے وال نہ جائے میں لینے جلے آسا جدو رسول اللہ دے دین تے عمل ہی کنا کیتا تو توں تے میں دریانوں کہنا ہے دریان را دے دے ہو یا اسی محمد عربی دے غلام ہے انہاں کہا تو بوتھا چک دا تو تے شاپرہ تے لڑ دا رہا چاوڑہ تے لڑ دا رہا تے صحابہ تے او سنجنہ تے بند بند کے گھوڑے سمندرہ میں سوڑ دے تے تو روٹیاں دی خاطر محفلہ عمرے دے ٹکڑا دی خاطر نبی دے ذکر سن دے رہا اصلا لالچنا نبینا محبت نہیں کیتی آنو تیو عمر نبینا ونجیبی ہو ویزاد آب کریہت اللہ نسبک ومتا یناد علی شدائد ناتیا ومتا نر الحومات فینہ نانے کو قاب بن مالک کہنے نسی جدو موت نو نچ دے ویکیا نا تا پھر بھی پچھے نہیں ہٹے اصلا کہے در آنسی جا محمد عربی دے غلام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاو سر کی دویڑ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اجے لطف نہیں آیا فعل کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا حمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا حمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول دستور ریاست کیا ہوگا اے ٹرمپ اے ٹرمپ ٹرمپ جڑھا نو انہوں سناؤ ٹرمپ اور ٹرمپ دے یارانو جڑھا کہنا میں اسلام کی بنیاد کرسطی وہ ختم کر دوں گا پتر تو کرو نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا اس ویڑے بھور بانچ ہری سے پائے نہیں کھائے جان گے دائیں مکے تے پھر لا اور تیارہ آوے ہنڈے لینڈ اس ویڑے پھر مولا علی اپنے دورِ خلافت دیجنا مسجد دیج بیٹھ کے سکیاں روٹیاں کھا رہے سن ایک بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنے ہیں فرمایا علی تے میں وہاں انہوں نے کہا جان دے ہو بادشاہ ہو میں تے سنیا ہونا خیبر تا دروازہ او کھیڑ کے تے پائیں ہاتھ تے چک لیا اور سکے ٹکرے کھانا رہے ہیں دروازہ چاہ سکتے مولا علی کل کے کی تھی فرمایا جلے آ اے ساڑی جسمانی طاقت اے ساڑی روحانی طاقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ رسطورِ ریاست کیا ہوگا اللہ بیگ دے نعرے لانے کہنا کی ہونا ہے انہوں نے کہا حضور دردین تخت دیانے چیان جی علامہ ہوں راضی ہو اللہ ہو جی اللہ تعالی مجھے بھی میں تب اپنی حساب نہ گھر ستے ہیں سی اس لیم تو پھر بھی تو انہوں ستے ہیں ستے ہیں تقریر سنا جو حضور نال پیار کرنا ہے کینگ کر کے اینڈ کر کے پیار کرنا اور میں لب بیک میں کرنا ہے یا رسول اللہ تُسی کرنا ہے ایک کو باری دی چوکڑا زور لگے اچھڑا نہیں ویسے بیٹھے بیٹھ ڈی چوکڑا اچھڑا کیسے نہ رہا میں ویلچیر کیا تھا میری ویلچیر کیا ہوں چودری نصار کہندہ تھا ایک معذور آدمی بزرگ کو لائے ہیں وہ چونکہ وہاں موجود ہیں ایسی ہی ہم حملہ نہیں کرتے ہیں انہوں ہی نہیں سی پتا ہو ویلچیر آڑا ہیتا لیایا اللہ 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 کیا 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 میں آگا بچے آگل میں چھو ہو رہے ہیں یہ دھوڑی ہوں نہیں ویلچیر اسلام تھی آپ نے پاورے ہیں ویلچیرہ نہیں بیکھتا آٹھ تلوارہ نہیں بیکھتا گال میں چھو ہو رہے ہیں کیا ہوں جی مولا لیہاں دروازہ چھکیاں جاتے چکلے صحابہ کہتے ہیں اسی بندے مل کے علاوہ ہی نہیں سکتے آج کھبے آتے چکنج لیا پھر گال میں چھو ہو رہے ہیں سمجھے انہوں میں لبے کر رہا ہے تو یا رسول اللہ کر رہا ہے مزہ آ جائے لطف آ جائے قیامت والے دن بھی اے ہی نعرہ جدو تسی بن دیکھے آج لارہے ہو جدو اعلان ہو رہا ہے حضور آ رہا ہے پھر کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری بہا ہوا کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری بہا ہوا کرز لیتی ہے کناہ پریزگاری بہا ہوا خامہ قدرت کا حسن دستکاری بہا ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری بہا ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہا ہوا اے دیرات ویلہ صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بہا ہوا صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بہا ہوا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بہا ہوا لبے سجا سجا چا سجا سو